سلام ہم عبادت کا آغاز کرتے ہوئے شکر گزاری کریں گے کہ خداون کے حضور کہ اس نے ہمیں آج کا دن بکشا تاکہ اس کی نام کی عزت اور جلال دینے والے بنے آئی ایس اپنی آنکھوں کو بند کریں اور شکر گزاری کریں شکر گزاری کریں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں آج یہ دن بکشا تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے ہالیلویہ ہم خداون تری شکر گزاری کرتے ہیں خداون آج کے دن کے لیے اے خداون اے خداون ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں تو جو رحم کرتا ہے تو جو معاف کرتا ہے خداون تو جو ہماری بدی کے معافق ہم سے سلوک نہیں کرتا ہے خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں اے خداون تیری حمد کرتا ہوں اے خداون اے خداون تو جو رحم کرتا ہے تو جو معاف کرتا ہے خداون تو جو ہماری بدی کے معافق ہم سے سلوک نہیں کرتا ہے خداون تری کلام میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانیہ گزرانتا ہے وہ میری تمجھی کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا کیونکہ حمد اور تمجھید اور حکمت اور شکر گزاری عزت عبدالعباد خداون کی ہے حالیلویہ خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون اس محلہ کے لیے خداون جہاں جہاں چرچیس میں عبادات ہو رہی ہیں سب کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اے خداون اپنا کوئی ہاتھ بڑھا اے خداون اور ہر ایک کے ساتھ ہو اے خداون ہم شکر گزاری کرتے ہیں ساری میٹنگ کے لیے اے خداون تو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ہونا شکر گزاری میں اے خداون تیرے کلام کے معطابق ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں ہر وقت خداون کی تعریف کروں گا اور اس کے نام کی ستائش کروں گا میرے لب لبوں پر اسی کی ستائش ہوگی اے خداون میں تیرے شکر کرتا ہوں تیرے تعریف تمجید کرتا ہوں اے خداون تو جو بھلا خدا ہے اے خداون ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اے خداون جو تو مردوں میں سے جی اٹھا اے خداون ہم تیری شکر گزاری تو نے ہمارے گناہوں کو اے خداون ہمارے گناہوں کو اپنے سر لیا اے خداون اور ہمیں نجات بکشی ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداون تو جو ہم سے پیار کرتا ہے اے خداون اے خداون ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں یسو مسیح ناسی کے نام سے ہم یہ دعا مانتے ہیں آمین آئیے ہم عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے پرستش میں بھائی کے ساتھ مل کر پرستش میں آگے بڑھیں گے شکری کرو تسیوں دا جیڑا ہے خدا بندہ خدا کیوں جو ہو پلا ہے گا رحمت و دی ہے صدا کیوں جو ہو پلا ہے گا رحمت و دی ہے صدا شکری کرو تسیوں دا جیڑا ہے خدا بندہ خدا شکری کرو تسیوں دا جیڑا ہے خدا بندہ خدا کیوں جو ہو پلا ہے گا رحمت و دی ہے صدا کیوں جو ہو پلا ہے گا رحمت و دی ہے صدا آئیے سب ہی کہیں گے میں ان کے شکریہ ہو پا ہے شکریہ ہو پا ہے شکریہ ہو پا ہے کرو شکریہ ہو پا ہے شکریہ ہو پا ہے ہے خدا بندہ خدا شکریہ ہو پا ہے گا شکریہ ہو پا ہے گا ہے خدا بندہ خدا کیوں جو ہو پلا ہے گا رحمت و دی ہے سزا کیوں جو ہو پلا ہے گا رحمت و دی ہے سزا شکریہ ہو بادائی پہرو پہرو شکریہ ہو پا ہے آلیلوئیہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کیلئے اپنے ہوتوں کو کھولئے شکر کریں اس کا جو وہ ہمارا زندہ خدا ہے بردے بردے کم جو کردہ شکریہ کرو کسیوں سے دا بردے بردے کم جو کردہ شکریہ کرو کسیوں سے دا بردے کم جو کردہ شکریہ کرو سزا شکریہ ہو بادائی کرو کرو شکریہ ہو پا ہے شکریہ ہو پا ہے جس نے آپ کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے لیا شکریہ کریں اس یہ ہوا کا دنگا پہرہ سورج کردہ راتی کردہ چند ادا دنگا پہرہ سورج کردہ راتی کردہ چند ادا تارے چجنوں ساتھی دیتے رحمت یو دینے سزا شکریہ ہو بادائی کرو کرو شکریہ ہو بادائی شکریہ ہو بادائی کرو کرو شکریہ ہو بادائی کسی نے ہمارے ہر قسم کے گناہ کا کفارہ دیا ہے وہ گناہ گار انسانیت کے لیے کنا کی عزب کا نشانہ بنا بے شک وہ گناہ سے تو نفر کرتا ہے لیکن گناہ گار سے نہیں موسیقی جس پانی تے ترتی رکھی شکر کرو اسیوں سے را کالی جس نے نور بنائے رحمت یو دین ہے سزا شکریہ وعدائی کرو کرو شکریہ وعدائی جس پانی تے ترتی رکھی شکریہ وعدائی کرو شکریہ وعدائی رحمت یو دین ہے سزا کردے مصروں اسی رائی رحمت یو دین ہے سزا شکریہ وعدائی کرو کرو شکریہ وعدائی جس پانی تے ترتی رکھی شکریہ وعدائی جس پانی تے ترتی رکھی شکریہ کرو شکریہ وعدائی 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 موسیقی 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 رحیم تُو ہے قریب تُو ہے محیم تُو ہے عصیب تُو ہے تُو جانتا ہے دلوں کی باتیں خدا اے قریب تُو ہے تُو جانتا ہے دلوں کی باتیں خدا اے قریب تُو ہے سارے چانتا رہتے سارے شاہبات رہتے سارے چانتا رہتے سارے شاہبات رہتے ہر ایک کبیلے ہر ایک بشر تک تک خدایا پہنچے پہ آم تیرا ہر ایک کبیلے ہر ایک بشر تک خدایا پہنچے پہ آم تیرا نجات بخشے حیات بخشے حقیقی زندہ کلام تیرا نجات بخشے حیات بخشے حقیقی زندہ کلام تیرا سارے چانتا رہتے سارے شاہبات رہتے سارے چانتا رہتے سارے شاہبات رہتے شکریہ ہو آدھا شکریہ کرو تسیو دا تیرا ہے خدا مندہ خدا شکریہ کرو تسیو دا تیرا ہے خدا مندہ خدا کیوں جو فلا ہے گا رحمت دی ہے سزا کیوں جو فلا ہے گا رحمت دی ہی ہے شکریہ ہو آدھا شکریہ ہو آدھا آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اس کے خون کو پکاریے جو آپ کے گناہوں کی خاطر اس نے بہایا آپ کی خاطر اس نے کوڑے کھائے آپ کی خاطر اس نے تھپڑ کھائے مکے کھائے گسیٹا گیا اس نے ہر عذیت برداش کی اس کے مو پر تھوکا گیا اس نے کنڈوں کا تاج پہنا اس نے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ کیل تھکوائے اپنا خون بہایا آئیے اس خون کی شکر گزاری کریں جو آپ کے گناہوں کی خاطر بہایا گیا شکر گزاری کریں ہم یہ دعا بین کرن کے ساتھ مل کر کریں گے حالیلویہ باپ اسمانی ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خودام کہ تم موجود ہے خودام اور اپنے لوگوں کے درمیان تخت نشی ہے خودام ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں خودام کیونکہ تُو سجدے کے لائق ہے خودام اور ہر ایک سجدہ تجھی کو واجب ہے خودام ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خودام آج کے دن کے لئے خودام شکر گزاری کرتے ہیں خودام اور خاص شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو ناصری کے لئے خودام کہ تُو نے اپنے اکلوتے کو قربان کر دیا خودام تاکہ ہماری جانے بچائیں آخودام ہم جو گناہ کے اندر تھے قید کے اندر تھے آخودام آخودام ہم بچائے جائیں آخودام ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خودام شکر گزاری کرتے ہیں خودام کہ تُو نے آخودام موت سے کہا کہ موت تیری فتح کہاں رہی موت تیرا ڈنگ کہاں رہا آخودام تُو نے ہمیں موت پر بھی فتح دے دیا خودام ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خودام کہ تیرے بیٹے یسو ناصری کے وسیلہ سے آخودام ہم فاتح ہوئے آخودام ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس برکت کے لئے آخودام اور دعا کرتے ہیں آخودام آخودام کہ تُو ہم پر اپنے فضل کو بڑا آخودام دل اور ہمیں آخودام اس لائق بنا آخودام کہ ہمیں آخودام تیری حضوری میں کامل ہو سکے آخودام کیونکہ انسان جو خطاکار اور گناہگار ہے آخودام آخودام تیرے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے خیال تو لڑک پر ہی سے برے ہیں آخودام دل ہم تیری حضوری میں اپنی گلتیوں کا اپنی خطاوں کا اقرار کرتے ہیں آخودام دل اپنی ہر اس گلتی کو آخودام مان لیتے ہیں آخودام دل جو جانے ان جانے میں ہم کر جاتے ہیں آخودام دل ہم دل سے تیری شفقت کو چاہتے ہیں خود آمد کہ تو ہمیں اپنے پاک روکے اس داہی میں محبت کے اندر پھر سے قائم کر آخود آمد کہ ہم تیرے دیدار کے طالب ہوں آخود آمد اور آخود آمد اپنی بری راہوں سے پھر کر آخود آمد تیری بادشاہی کے لائک ہوں آخود آمد اور تیری بادشاہی آئے آخود آمد ہر امت ہر قبیلہ کے اندر آخود آمد تیری بادشاہی کا اقرار ہوا آخود آمد ہم واقعی تیرے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن کر آخود آمد تیرے بیٹے یسو ناصری کی گواہی دے آخود آمد ہم تیرے نام کو انچا کریں سر بلند کریں آخود آمد جس طرح تیرے بیٹے نے تیری فرما برداری کیا آخود آمد تو ہمیں بھی فضل دیا آخود آمد کہ ہم لائک طور پر تیری فرما برداری کرنے والے بن جائیں آخود آمد تو ہمارے بندن توڑ ہمارے جمعوں کو توڑ آخود آمد ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح یسو کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آمین مسیح کے خون کی اہمیت ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں سے مسیح کا خون گناہوں سے پاک کرتا ہے مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے مسیح کا خون خدا کے سامنے جانے کی دلیری بکشتا ہے مسیح کا خون خدا کی نگاہ میں کاملیت عطا کرتا ہے مسیح کا خون ہمیں عبلیس پر گلبا دیتا ہے مسیح کا خون عبدی زندگی دیتا ہے مسیح کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملتی ہے مسیح کا خون ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے مسیح کا خون ہمیں قاست باز کہلاتا ہے یسو کے خون نے ہمیں خدا سے میل کروایا رول قدس یسو کی گواہی دیتا ہے سب بولیں آمین زہر گموں کا پینا کتنا مشکل ہے زہر گموں کا پینا کتنا مشکل ہے انسانوں میں رہنا کتنا مشکل ہے سولی پہ چڑ جانا مانا آسان سہی سولی پہ چڑ جانا مانا آسان سہی مر کے زندہ ہو جانا کتنا مشکل ہے آمین ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے بھائی کے ساتھ پرستش میں آگے بڑھیں گے موسیقی میں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس جتنی بہنیں تھوڑی آگے ہیں وہ سٹیج پہ آجائیں تاکہ پیچھے آنے والی لوگوں کو جگہ مل سکے جو پلیس آپ لوگ اگر آگے آجائیں تو موسیقی میں پھر ایک تفہہ ناؤس کروں گا کہ پلیس ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو آگے آ کے یہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے آگے آ جائے اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے آپ خود آ کے گھر میں ہیں تو تاکہ آنے والے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو جگہ مل سکے موسیقی 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 میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یہاں عجو میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یہاں عجو میرا رب جلالی ہے جو حشمت والا ہے آج خوشی کا لمحہ ہے میرا رب جلالی ہے جو حشمت والا ہے میں چاہوں گا سب اپنے قدموں میں کھرے ہو جائیں کھرے ہو کے اونکے سائش کریں اس کی حمد کریں سارے معبودوں میں سہولت والا ہے میرا رب یہاں ہے جو حشمت والا ہے آئیے سب کھائیں گے میرا رب یہاں ہے جو حشمت والا ہے سارے معبودوں میں سارے معبودوں میں سارے معبودوں میں جو درت والا ہے جماعت کی باری ہے بہت سلوہ 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 سامل کر گائیں گے مطفیق ہو گے میرا رب یہاں ہے جو درت والا ہے پھر سے میرا رب یہاں ہے کہیں یہ سارے معبودوں میں شہرت والا ہے میرا رب یہاں باہت ہے سنیں گے پھر کہیں گے مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود میرا رب خدا مند ہے سب کو آگیا کہیں گے میرا رب خدا مند ہے میرا رب خدا مند ہے مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے سارے معبودوں میں سارے معبودوں میں سارے معبودوں میں سارے معبودوں میں سہرت والا ہے میرا رب یہاں ہے جو مدرت والا ہے موسیقی 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 ہم سہرت والا ہے میرا ہماریاں جو کھتیا ہے آخری اثر آئیں گے اس کے بعد ہم کھلاں کھلاں کی طرح بڑھنے والے سہرت اثر آئیں گے مراں کے ساتھ خوشی کے ساتھ باقی قبروں کے اندر پڑھنے ہیں مابو باقی قبروں کے اندر پڑھنے ہیں 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 میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یا مجھو میرا یسو زندہ ہے وہ ہے میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یا مجھو میرا یہ سستا ہے وہ ہے زنادی ہے جو حشمت والا ساری ماں بھو دومی ہو سہرت والا ہے میرا روحیا ہوا ہے ساری ماں بھو دومی ہو 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 تو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسیح کو ڈھونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے او یہ جگہ دیکھو جہاں خدا جاون پڑا تھا آمین اس کے کلام جو خدا کے بندہ کے موں میں ہے خدا بندہ کو کسرت سے استعمال کریں آئیے پرستش میں آکے بڑھتے ہوئے بھائی کے ساتھ ملک کر پرستش کریں گے ہالیلویہ ساری دنیا دی کبران بچے کبری کو کھانی ہے ہالیلویہ سب تا اچھا مکام ہے اس دا سب تا اچھا مکام ہے اس دا شانی سب تا دی را دیئے ساری دنیا دی کبران بچے کبری کو کھانی ہے او تے سب تنوں بنا ون والا تڑکنا نو چلا ون والا او تے سب تنوں بنا ون والا تڑکنا نو چلا ون والا زندگی سبنوں دے من والا اوہ ہی سبتا یادی ساری دنیاں دی کبری ہاں کبری کو کھاری ساری دنیاں دی کبری ہاں سب دون چا مکام ہے استا تانک سب دون ارانی شاری دنیا Palam مکارے کا کھالی ہے شاری بنیاد کبران چر ساری بہنیاں دیتا میرا بیجے ساری بہنیاں اپنے ہاتھوں کا استعمال کیلئے اسی سا جوٹ کر گئیے اسی پرستش کیجئے آپ اس کے حدود آئے ہوئے ہیں اپنے پریشانیاں اپنے گم پھلا کر اسی پرستش کیجئے ہاتھ بہت سوچی کا لمحہ ہے ہاتھ بہت سوچی جو اردو میں سے جی اٹھا او تی سمن بنا بڑے والا دھڑ بنا نہ چلا بڑے والا او تی سمنو بڑا نہ چلا بڑے والا او تی سمنو بڑا نہ چلا بڑے والا او تی سمنو 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 بڑے والا سمنو بڑے والا او تی 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 سمنو بڑے والا ہالیلویہ 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 آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اسی مسا میں رہتے ہوئے اس کی حضوری کو محسوس کریں وہ یہاں پر موجود ہے وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے موجود ہے وہ آپ کے دکھوں کو آپ کی پریشانیوں کو آپ کے غموں کو آپ کو آپ کو ازادی کی روح دینے کے لیے تیار ہے اسے کہیں اے خدا کے بیٹے یسو تو مجھے ازاد کر اسے کہیں اے خداون یسو مسیح کے بیٹے ہالیلویہ آپ بھی بزرگ دعود کی طرح کہیں اسے کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا آپ بھی پکاریے اس کو کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا ابھی بہت وقت ہے اپنی آوازیں بلند کیجئے اس کے حضور میں چلائیے اس کو پکاریے رول قدس رول قدس یہاں پر موجود ہے رول قدس ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں برتا ہے آنسو گیراتا ہے گیرائیے اس کے حضور آنسو کریے اس کے حضور منتیں اسے کہیے خدا کے بیٹے یسو تُو نے اپنی اپنا خون بہا کر مجھے خرید لیا تُو نے میرے غناہوں کی خاطر قربانی دی کہیے اس کو اوہ ہاللوئیہ اوہ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں آج کے کلام کے وسیلہ سے دعا مانگیں اپنے بچوں کے لیے کہ آج کا کلام ہمارے بچوں کے لیے ہو آج کا کلام ہمارے محلے کے لیے ہو آج کا کلام ہمارے شہر کے لیے ہو آج کا کلام ہمارے ملک کے لیے ہو آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو آج کا کلام ہماری رہائی کے لیے ہو رہائی ہو چکی ہے اس نے اپنی جان دے کر ہماری رہائی کرائی ہے ہو مانگیئے آج کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر ہاللوئیہ میں بھائی نعیم کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے بندہ کے لیے دعا کے لیے کہوں گا بھائی نعیم کے ساتھ مل کر متفق ہوں گے آج کے کلام کے لیے اور خدا کے بندہ کے لیے ہاللوئیہ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج کے خوبصورت وقت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور جتنی جانیں یہاں پر موجود ہیں میں ان سبوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم نے جی بھر کر تیرے نام کی ستائش کی تیری مدہ سرائی کی میں تیرے بندہ کے لیے تیرے ورشپر کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور میں خاص طور پر تیرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ تیرے کلام میں سے ہمیں سکھانے والا ہے خداوند تو اپنے خادم کا زور بن خداوند تو اپنے خادم کو فہم دے فراست دے دانائی دے خداوند تاکہ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے رہائی کا باعث ہو آج کا کلام ہم سبوں کے لیے خوشی کا باعث ہو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر کا گھومانڈ جاتا رہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر کا حسد جاتا رہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر کے سارے لڑائی جھگڑے جاتے رہیں آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری بیماریاں جاتی رہیں آج کے کلام کے وسیلہ سے تُو ہمارے راستوں کو روشن کر دے آج کے کلام کے وسیلہ سے تُو ہمیں رہا کر دے آج کے کلام کے وسیلہ سے تُو ہماری نسلوں کو بھرکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے تُو ہمارے گھرانوں کو بھرکت دے آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث مسررت ہو تیرے بیٹے اپنے خدام یسو مسیح کے وسیلہ سے مانگ لیتا ہوں آمین یسو مسیح کے بابرکہ جلالی نام ہے آپ سب کو سلام میری اور میری فیملی کی طرف سے ہولی اوف ہولی چرچ منسٹری کی طرف سے آپ کو عیدل قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو میں خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو آپ کی بربور تحالیوں میں ویلکم کروں گا آمین مسیح خداون کے زندہ اور قدوس سے نام ہے سب کو سلام سب لوگ بیٹھ رہے ہیں موسیقی آمین سو اب سب خوش ہے آئے خدا ونیسو محسین ناصفی کے لیے برپور تحریح بجائیں گے آمین سو آج کے دن صبح صبح عبلیس کا زور ٹوٹا تھا آمین اور یسو محسین نے قبر پر موت پر عبلیس پر فتح پائی ہے آمین میں وکڑنے آج ساتھ آج زور ٹوٹا گئے ہیں دو دن بڑا زور ٹوٹا گئے ہیں فل ہاؤس فتح پالی ہم نے اس لیے براہم کی ضرورت ہے آمین پھر اس کا زور سے بولے آمین اور بولے زور سے آمین آمین رویس کار سو آج ہم یسو محسین کے جی اٹھنے کی اس تہوار کو عید کو فیسٹیبل کو سلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے آمین اور ہم اس کی فتح میں شامل ہیں آمین صرف وہی نہیں جی اٹھا بلکہ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی جی اٹھا ہے ہم بھی جی اٹھے ہیں آمین کلام علیکہ ہم اس کے ساتھ جلائے گئے ہیں اور اسمانی تخت پر بٹھائے گئے ہیں سو ہم بھی جلائے گئے ہیں مسیح کے ساتھ ہماری زندگی مسیح میں پر شیدہ ہے اور جب وہ ظاہر کیا جائے گا ہم بھی ظاہر کیے جائیں گے آمین سو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے آج ایمال کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی تیسری آیت ایمال کی کتاب جو پہلی صدی کی کلیسیہ کی ہسٹری ہے پہلی صدی کی کلیسیہ یسو اسمان پر چلا گیا اور ایک کلیسیہ چھوڑ گیا اور یہ وہ کلیسیہ ہے اور یہ کتاب اس کلیسیہ کے کاموں کا سکر ہے یہ کتاب رسولوں کے ایمال کے نام سے منصوب ہے لیکن یہاں پہ رسولوں کو خدا کے روح نے استعمال کیا آمین سو پہلی پہلا باپ تیسری آیت کلام میں لکھا ہے اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چھنا تھا رول کدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا آمین تو اس نے بلے آمین سو وہ اوپر اٹھایا گیا آپ کو یاد ہے جب وہ دیکھ رہے تھے تو لیکن یسو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا اور کلام میں لکھا ہے لیکن دو فرشتے اسمان سے اتر آئے اور لیکن ان کے درمیان کھڑے ہوگے وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں میں اتنی توجہوں سے اتنے دھیان سے انہیں معلوم نہیں ہیں انہوں کو درمیان دو شخص آ کھڑے ہوئے ہیں اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا گلیلی مردو اوپر کیا دیکھ رہے ہو یہی یسو یہی سب بولے یہی یسو پھر بولے یہی یسو اور کہا یہی یسو جس کو تم جانتے تھے جس نے تمہارے لئے خون بہایا جس نے تمہارے جو تمہارے لئے مسلوب ہوا جو دفن کیا گیا اور جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہی یسو واپس آئے گا آمین ہم کسی اور یسو کا انتظار نہیں کر رہے ہم اس یسو کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے لئے مر گیا دفن ہوا اور قبر میں سے جی اٹھا ہے جو جلالی بدن میں جی اٹھا ہے اور وہ جلالی بدن میں واپس آنے والا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو وہاں لے جائے جہاں وہ رہتا ہے آمین تو یہ وعدہ میرے اور آپ کے لئے ہے اور لیکن وہ رلکس کے وسیلہ سے انہیں حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا آمین چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا آمین اس ملے آمین سب میرے پیچھے پڑھیں گے سب اس نے دکھ سہنے کے بعد یسو کی بات کی جاری یسو کی یسو نے دکھ اٹھایا ہے یسو نے ہمارے لئے لانتان برداشت کی ہے یسو مسیح ہمارے لئے ہمارے لئے عذیتوں میں سے گزرا ہے اور یہاں پہ لیکن دکھ سہنے کے بعد اس نے ہمارے دکھوں کو برداشت کیا ہے اس نے ہمارے 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 کلام یسایہ کہتا ہے وہ ہمارے گموں کے لئے اس نے ہمارے گموں کو برداشت کیا اس پر ہماری بد کرداری کے لئے سیاست ہوئی وہ ہماری بیماریوں کو اٹھا کر سلیپ پر چڑ گیا اس نے ہماری لانت کو اٹھایا اور یہاں نے کہا وہ یہ سب کچھ دکھ سہنے کے بعد سب بڑے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ زائر کیا آمین اس خط اس کتاب کا مصنف اور لوکا کی انشیل کا مصنف ایک ہے لوکا طبیب جو ڈاکٹر تھا پیشے کے اعتبار سے تو اس نے یہ دو کتابیں جو نئے احنامہ کی کتابیں ہیں انشیل مقدس لوکا کی مارفت لکھی کی انشیل مقدس اور ایمال کی کتاب اس نے تحریر کی اور یہ ان شگردوں میں نہیں تھا اور لیکن اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ بڑی جدو جہت کے ساتھ بڑی سٹرگل کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس نے وہ ساری باتیں شروع سے ترتیب وار بیان کی ہیں ترتیب وار تو یسو کے بارے میں تھی اس کی پدائش سے پہلے سے شروع کر کے اس کی پدائش سے اور پھر اس کے بعد شگردوں کی ساری باتیں اس نے ان دو کتابوں میں تحریر کی ہیں آمین آمین سو لفظ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے لکھا ہے اس نے دکھ سینے کے بات بہت سے ثبوتوں سے پروف بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر سندہ سائر کیا سو آج اس وقت اس موقع پر جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قیامت المسیح کے ثبوت سب بولیں قیامت المسیح کے ثبوت دوبارہ بولیں قیامت المسیح کے ثبوت پروف آف جیسس ریزوریکشن سو سنے گوھر سے قیامت کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہو جانا ہم کہیں قیامت آئے گی تو قیامت میں ہمارا خوک قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت کا مطلب دراصل یہ یہ ہے کہ کھڑا ہو جانا لوگ لیٹے ہوں گے وہ کھڑے کیے جائیں گے یعنی وہ جی اٹھیں گے جو قیامت کا مطلب ہے سیدھا پوزیشن چینج کرنا خدا مردوں کی پوزیشن چینج کرے گا آمین خدا جو مرے ہوئے ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں جو ہل نہیں سکتے خدا کی قدرہ سے وہ کھڑے ہو جائیں گے آمین سو قیامت کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہو جانا یعنی مردوں کا جی اٹھنا اور پھر قیامت المسیح سے مراد یہ ہے مسیح کا مردوں میں سے چھی اٹھنا ہے آمین یسو مسیح نے کہا تھا نا اس نے کہا مریم اور مرتا سے کہا جب یسو لیٹا آیا اور لیٹا آیا تو اس کا بھائی مر چکا تھا اور یسو مسیح سیدھا قبر پر گئے لوگ ہیں لگے انہیں بڑا پیار تھا بڑا عزیز تھا قبر پر گئے مریم ملتی ہے راستہ میں اور کلام میں لکھا ہے وہ اگر تو یا ہو تو تمہارا بھائی نہ مرتا یسو نے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی آمین خدا کا جلال اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر جائے تو بھی سندہ کیا جائے گا آمین یسو کا دعوی کیا ہے یسو نے کہا قیامت میں ہوں مطلب جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو پھر زندہ کروں گا آمین سو قیامت المسیح کا مطلب ہے یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے آمین اور ثبوت کا مطلب ہے ثبوت کا مطلب کیا ہے ہم ہر روح سنتے ہیں ثبوت 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 عدالتوں میں ثبوت ثبوت کا مطلب کیا ہے عام عام مائنی کیا ہے اس کا جو سمجھ آج ایک دم ہاں جی ہنچا بولیں ثبوت ثبوت دینا ہے نا ثبوت دے بھئی ہے ہاں جی سو میں نے کہا قیامت المسیح کے ثبوت پروف جسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں پروف آف جیسس ریسوریکشن مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت ہاں جی ثبوت کا مطلب کیا ہے گواہی ہاں جی اور 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 واضح اور اور جی ثبوت ہاں جی صاف صاف کلیئر اچھا جی جو لفظ ثبوت کے مطلب عام طور پر بہت بہت سے اس کے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں عام طور پر کوئی نشان ہے کبھی ہم ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں ثبوت کے طور پر یہ نشان ہے نا سو نشان ہے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرے گھر کی یا اور کسی کی میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ اس کا ثبوت ہے یہ اس کا نشان ہے یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے جو دیکھا جا سکے آمین جو دیکھا جا سکے عدالتوں میں ہم کیا کہتے ہیں عدالتوں میں ہم غوائی دیتے ہیں اور غوائی دینے کے بعد پر probabilities کیا کرے ثبوت لے کے آؤ کیا کرے صرف زبانی زبانی باتیں نہیں ثبوت لے کے آؤ جو دیکھا جا سکے ہے نا ثبوت لے کے آؤ سو یسو مسیح کے جی اٹھنے کا ثبوت سو لفظ ثبوت کی تشریح میں کلام میں سے ہی یسو مسیح کی زندگی سے ہی کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں بائبل کہتی ہے یسو مسیح کو کونوں سے مارا گیا بائبل کہتی ہے ہمارا پورا ایمان بائبل پہ ہے بائبل کا ایک ایک لفظ خدا کے روح کی تحریک سے نکلا ہے ہم کلی ایمان رکھتے ہیں بائبل خدا کا الہام ہے جو بائبل میں لکھا ہے ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتے ہیں بائبل خدا کا زندہ کلام ہے ہمیں لا تبدیل کلام ہے ہمیں there is no corruption in the بائبل بائبل میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے ہمیں سو بائبل بائبل کہتی ہے یسو مسیح کو کونوں سے مارا گیا یہ نبوت تھی داؤدنے کی نبوت بوری ہوئے مارا گیا کونوں سے مارا گیا اور اب بائبل کہتی ہے یسو کو کونوں سے مارا گیا تو اب کونوں سے مارا گیا یہ دعویہ بائبل کر دیا مارا گیا یسو کو تو اب اس دعویہ کا ثبوت کیا ہوگا کیا ثبوت ہوگا ہاں سچی میں ہوا تھا ٹھیک ہے بالکل یہ تو پہلی بات ہمیں سچی میں ہوا اور ثبوت کیا اس کا نشان کیا ہوگا ڈاکومنٹس کیا ہوگئے ہیں ثبوت کیا ہے یسو کو کوڑے لگے ایک کم چالیس کوڑے لگے ان کا ثبوت یسو کے بدن میں ہونا چاہیے ہیں آمین سو کیونکہ یسو کو کوڑے لگے کہاں پر پیٹ پر لگے بدن پر لگے اس کا مطلب ہے اگر ہم نے کوڑوں کے نشان یسو کے بدن پر دیکھ کے لئے ہیں بائبل کہتی ہے کہ اس کے بدن پر کوڑے برسائے گے سو اب کوڑوں کی مار کا جسم پر ثبوت یہ ہے کہ جسم پر زخم کے نشان ہے نشان ہے کوڑوں کے نشان ہے اور یہ ثبوت ہے کہ یسو کو کوڑے مارے گئے ہیں اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ یسو کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونکے گئے ہیں کیل لگائے گئے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہوگا کیلوں کے کہاں پہ پاؤں پر جہاں پر کیل ٹھونکے گئے ہاتھوں پر کیلوں کے نشان ہوں گے اور ہم کہیں یہ نشان ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا نشان اس کا ثبوت یہ ہے ہمیں ہم کوئی یاد ہے نا تومہ ایک دن یسم اسی اپنے شگردوں کے ساتھ آئے جی اٹھنے کے بعد اور وہ گھر میں کمرے میں تھے اور یسو مسیح ان کے درمیان میں آگے دروازے بند تھے یسو مسیح جی اٹھنے کے بعد جلالی بدن میں ہے اور بغیر دروازے کھولے وہ جا سکتے ہیں آمین اور آج بھی ایسا ہی ہے آمین وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں آمین آمین ہمیں اس دیوار سے ہمارا بدن رک سکتا ہے یسو کا بدن یہ دیوار رک نہیں سکتی ہے آمین کیونکہ وہ جلالی بدن میں ہے سو ایک دن یسو اپنے شگردوں کے ساتھ ان پر ظاہر ہوئے ان میں تومہ نہیں تھا تومہ نہیں تھا اور کلام علیکہ ہے جب یسو مسیح چلے گے تو اس گردوں نے تومہ آگے اور تومہ سے کہہ دے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے خداوند جی اٹھا ہے ان کی مصرح خداوند جی اٹھا ہے تومہ نے کیا کہا کسی کو یاد ہے کیا کہا جب تک جب تک میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں سراخوں میں ہاتھ نہ ڈال کے انگلی نہ لوں میں یقین میں یقین یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے اور میں خیال کر رہا تھا کہ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ میں میں کیا کر رہا چاہتا ہوں میں یسو کے ہاتھوں میں جو میرے سامنے جس پہ کیل لگے تھے یسو کے پاؤں پر کیل لگے تھے میں نے اسے سلیب پر دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں کیل تھے اس کے پاؤں میں کیل تھے میں اس کو دیکھوں گا ان سراخوں کو ان سراکھوں میں انگلی ڈالوں گا تب میں یقین کروں گا یسو مسیح جو ہم سب کی باتیں سنتا ہے اگلے دن یسو مسیح پھر ان کے درمیان آگے اور یسو مسیح سیدھا تومہ کے پاس گئے اور تومہ سے کہنے لگے دیکھ دیکھ میں وہی ہوں آمین دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں سو تومہ نے برا نہیں کہا اور میں خیال کر رہا تھا کہ تومہ کی وجہ سے دوبارہ یسو شگردوں کے درمیان آیا تاکہ تومہ کو ثبوت دکھائے ابھی جھرت کرنی ہے خدا ہمیں اپنا آپ اور اپنے آپ کو اور جو کچھ اس نے سا بوس ہمیں دکھانا چاہتا ہے آمین ہم جھرت نہیں کرتے ہیں جھرت کریں تومہ نے جھرت کی اور یسو تومہ کو ثبوت دکھانے کے لیے آیا ہے آمین تو سوالے ہمیں ہیں تو سوالے ہمیں ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں وہی تومہ ہے وہی تومہ ہے جو وہاں دے چل کر ہندوستان میں آیا ہے اور اس کے وسیلہ سے ہندوستان کے اندر مسیح کی گواہی کا آخاز ہوا ہے وہ یہاں شہید ہوا انڈیا کے اندر اسی ایمان میں کہ میرا خداون مردوں میں سے چھی اٹھا ہے آمین ہیلیلویہ 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 کاش ہمیں ہمیں یسو کے ثبوت اس کے جیوٹے کے ثبوت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور میں ایمان رکھتا ہوں جو جو دیکھیں گے وہ کبھی انکار نہیں کریں گے وہ اپنی جان تک دے دیں گے انکار نہیں کریں گے آمین اسے والے آمین پریسکار سو قیامت المسیح کے ثبوت میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو ہار تو نہیں ہے مشکل تو نہیں ہے ثبوت کی بات کر رہا ہوں یسو کے جیوٹے کے ثبوت سو ہم نے پڑھا ابھی سبسنے گھوڑ سے کہ قیامت المسیح مسیح کا جیوٹنا مسیح کا زندہ ہو جانا موت اور قبر پر فتح پانا مسیح اقیدے میری بات سنے گھوڑ سے کرشینٹی مسیحت یا مسیح جو اقیدہ ہے اس میں سے دو باتیں اگر نکال دی جائیں دو باتیں نکال دی جائیں تو مسیحیت مسیحیت نہیں رہے گی مسیحیت ختم ہو جائے گی وہ دو باتیں کون کونسی ہیں جو ہمارے اقیدے کی بنیاد ہیں اور وہ دو باتیں سبسنے گھوڑ سے پہلی بات یسو کا مسلوب ہونا دوسری بات یسو کا مردوں میں سے یسو کا مردوں میں سے جی اٹنا یسو کا جی اٹنا یسو کا مردوں میں سے جی اٹنا سو گھوڑ کرے یہ مسیحی اقیدے کی بنیاد ہے اگر ہم یسو کے مسلوبیت کا انکار کرے اور یسو کے جی اٹنے کا انکار کرے ہم مسیح نہیں ہیں we are no more کریشن اگر ہم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں سو مسیح اقیدے میں مسیحی کا مسلوب ہونا اور مسیحی کا جی اٹنا بنیادی حصیت کی باتیں ہیں آمین اور پانوس کہتے ہیں اس بات کو لیکن پانوس جب خط لکھتے ہیں کرنٹس کلیسیا کو تو کہتے ہیں اگر مسیحی نہیں جی اٹھا پہلی بات تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے اگر وہ نہیں جی اٹھا تمہارا ایمان بے فائدہ ہے دوسری بات وہ کہتے ہیں اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو اگر وہ نہیں جی اٹھا ایمان کچھ نہیں ہے بے فائدہ ایمان ہے اگر وہ نہیں جی اٹھا اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو اور تیسری بات بلکہ وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے بے بس سنیں گھوھر سے نیسن جب کوئی مسیحی جب کوئی مسیحی اس دنیا سے رخشت ہوتا ہے جوانی میں جوانی میں چلا جائے تو اپنے بلکہ بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو وہ ہلاک ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے لیکن اگر مسیح جی اٹھا ہے تو پھر جو مسیح میں گئے ہیں چاہے بیماری میں گئے ہیں چاہے کسی اور وجہ سے گئے ہیں وہ سوئی ہوئے ہیں اور جب یسو آئے گا اور وہ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے آمین اور وہ بھی اٹھائے جائیں گے مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آمین ہاں بچھڑ جانے کا غم ہے رونا ماتم ہوتا ہے جسم میں رہتے ہوئے لیکن یقین یہ ہے کہ جو مسیح میں چلا جاتا ہے سو جاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا اس کی وجہ گیا ہے کیونکہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے آمین وہ جی اٹھا ہے آمین تو اس پہلے آمین دیپ ڈون in your spirit ریسیو کریں اس بات کو دیپ ڈون گہرے طور پر ریسیو کریں اگر کوئی ہم میں سے جدا ہو گیا ہے اور وہ مسیح ایمان میں گیا ہے یہ ایمان رکھ کر کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور تو وہ ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ سویا ہوا ہے اور ایک دن وہ جی اٹھے گا آمین بلکہ لکھا ہے جو سویا ہوا ہے وہ ہم سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے بلکہ وہ ہم سے پہلے جلائے جائیں گے آمین ہم اس کے بعد بدل جائیں گے آمین ہیلیلویہ ہیلیلویہ دوسر ملے آمین آمین دنیا بائبل بائبل یہ کہتی ہے کہ ہماری نجات کا ممبا یسو مسی ناصری ہے بائبل یہ کہتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے لئے موہا اور دفن ہوا اور ہم کو راست باز چرانے کے لئے مردوں میں سے جی اٹھا ہے یسو کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے بلکہ میں پیشے جاؤں گا کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لئے موہا وہ مرہ ہمارے گناہوں کے لئے اس کی کلام میں لکھا ہے وہ راست باز تھا اس نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے جب تک اس نے ہمارا گناہ اپنے اوپر نے لے لیا ہمارا گناہ لیا ہماری موت لی اور وہ ہمارے گناہوں کے لئے مر گیا ہمیں نچات دینے کے لئے ہمیں گناہ اوپر چھٹکارہ دینے کے لئے سبسنے گوھر سے سبسنے گوھر سے یسو نے ہمارے گناہوں کے لئے موت کا پیالہ بیا ہے اور یسو موت لے کر پھر دفن ہو گیا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے اور کلامہ لے کہا ہے اس کے جی اٹنے کے وسیلہ سے ہم راستباز ٹھہرے ہیں اس کے اس کے جی اٹنے کے وسیلہ سے وہ جی اٹا ہے میں راستباز ٹھہرایا گیا ہوں ہمیں ٹھہرایا گیا ہوں میں راستباز ہوں نہیں میں اپنے کاموں سے ہوں نہیں میں اپنی باتوں سے راستباز ہوں نہیں سکتا یسایہ کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کام ہماری نیکیہ خدا کی نظر میں گندی دچھیوں کی ماند ہے گندے کپلوں کی ماند ہے ایک انسان نہ پاہ کس طرح اپنے کاموں سے خدا کو راضی کر سکتا ہے یسو مسیح بے اے برہ نے ہمارے گناہ اٹھائے اور جب وہ جی اٹھا ہم اس کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرائے گئے ہیں یسو کے لئے بھر بھر دالی بجائیں سب زور سے ہیلیلویہ آمین جو بلے آمین بلے آمین فیسکار چواز یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بائیبلی اور تاریخی ثبوت کی بات کر رہے ہیں یسو کا دعویہ ہے لسن لسن ہمیں یسو نے خود دعویہ کیا تم اس مقدس کو ڈھا دو میں اسے تیسرے دن زندہ کروں گا اٹھا کھڑا کروں گا لیکن اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بات کی تھی تو میں اسے ڈھا دو میں اسے کھڑا کروں گا یہ دعویہ یسو مسیح نے کیا کہ میں جی اٹھوں گا اور یسو نے بار بار کہا اپنے شگردوں سے میں جی اٹھوں گا ہمیں میں میں جی اٹھوں گا اور لیکن وہ اپنے کہنے کے مطاب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پہلی صدی کی کلیسیہ نے کوئی ایک من گھڑت کہانی نہیں بنائی ہے کوئی جھوٹی کہانی اس کو نہیں بنا ہے کہ یسو جی اٹھا ہے یہ سچائی ہے آمین یہ دنیا میں سچائی ہے کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے یسو مرہ اور جی اٹھا ہے آمین چلیں اب آپ سے سوال کرتا ہوں سوال سنے سب گوھر سے اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی آپ سے پوچھے کہ مسیح کے چھوٹنے کا ثبوت پیش کریں آپ مسیح کے فالور ہیں مسیح کے پریمار رکھتے ہیں مسیح پوچھتے ہیں مسیح کو بادشاہ خداون مانتے ہیں آپ کی کہتے ہے مسیح مسلوب ہوا مسیح مر گیا دفن وچ اٹھا آپ نارے لگاتے ہیں آپ ثبوت پیش کریں اس دنیا میں ثبوت پیش کریں ثبوت پیش کریں آپ میں سے کون ثبوت پیش کرے گا ہا جی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ہمارے اندر ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ایمان کے لیے لیکن ساری دنیا ساری دنیا میں سے عادی دنیا یعنی ون تھرڈ لوگ بھی ابھی بھی یسو کو یسو کے بارے میں شکو کو شبات رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب یسو مسیح کو قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن جب وہ جی اٹھا اور لیکنہ حیرودیس نے پیلا تو اس نے کیا کیا تھا لیکنہ یسو کی قبر پر بٹھاتے ہیں تو انہیں قبر کا پیرا دینا ہے اور کلام میں لکھا ہے جب وہ چھی اٹھا پتر لڑکا ہوا تھا اور کلام میں لکھا پتر پر فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ عورتیں وہاں پر آئیں قبر خالی تھی قبر لیکنہ وہ پہردار بھاگے بھاگے گئے اپنے حاکموں کے پاس وہ کہنے لگے سب سنے گوھر سے کہنے لگے اس کے شاگرد یسو کی جسم کو چھرا کر لے گئے ہے حیرودیس نے کہا چھپ چھپ ہو جاؤ یہ بات پھیلنے چاہیے حاکم تک نہ پہنچے یہ بات لیکن انہوں نے پیسے دیئے ان کو اور کہا یہ بات پورے علاقہ میں مشہور کر دو کہ اس کے شاگرد آئے تھے اور اس کے چھرا کر لے گئے ہے جھوٹ یہ چھوٹ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا کہ اس کے شاگردوں نے اس کے بدن کو چھرا لیا ہے میری بات سنیں گوھر سے اسی وقت سے یہ بات مشہور کرنا شروع کر دی گئی کہ یسو کیا بدن کو چھرا یا گیا اس کے شاگردوں نے چھرا لیا ہے لیکن آج تک یہ بات ان کے درمیان مشہور ہے کہ یسو کا بدن اس کے شاگردوں نے چھرا لیا تھا میری بات سنیں گوھر سے حالانکہ انکار کر رہے تھے کس بات کا کیونکہ انہی کے درمیان میں قبر تھی اور قبر خالی تھی قبر قبر کیا تھی خالی تھی قبر آپ کے پاس ثبوت کیا ہے آمین یہ تو میں نے بتایا ہے نا آمین آچھا ثبوت کے آپ کے پاس آپ کے کوئی پوچھے آپ کے ایمان کی وچہ کیا ہے آپ کے دعووں کی وچہ کیا ہے ہمیں ثبوت دے ہمیں ثبوت دے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ کسی پینڈچ نا کوئی ہمارا ہی بھائی تھا کھٹے ور گئی سی نا انہوں انہیں نہیں پتا انہوں چوہ دن نے چوہ دن بلایا ہاں بھئی رہ میں آ اسر منان نا کرسیمز بنانا یسو دے بارے چھے ان داس تو یسو بادشاہ بھی کہنا تو یسو خدا ودی بھی کہنا داس میں کیوں کہنا یسو او چوہ دری صاحب امریکہ والدہ سے گئے نہیں بس امریکہ والے گھوروں کا مذہب نہیں یہ یہ مذہب ایشیاں سے شروع ہوا ہے آمین یہ ایشیاں سے شروع ہوا ہے آمین یہ گھوروں نے نہیں بتایا آمین ہم شکر گزارے مشنریوں کے جن کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا پہلے وہاں گیا پھر وہاں سے ہمارے پاس آیا ہمارے گوار کی طرح نت بنیں کسی اور سے پوچھ لو جا کر خادم بلاؤ انہوں کو پوچھو سانکی پتا جائے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے آمین کتنے مسیح ہیں ہاتھ کڑا کرو سارے مسیح سارے مسیح کے مطلب یسو پر ایمان لاتے آپ ساب آمین ایمان لا کر اس پر یہ ایمان رکھتے ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے آمین اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے موہ ہے اور وہ سلیل پر چڑھا ہے اور وہ پھر جی اٹھا ہے ہم یہ ایمان رکھتے ہے آمین تو اگر یہ کوئی پوچھ لے کہ جی اٹھا ہے مسلوب ہوا ہے ثبوت دو ثبوت کریں گیا ہی دی تو آمین لوگکلی جواب دینا مجھے لوگکلی اکل مندانہ جواب ٹھیک ایمان اور میری بات سنے گھر سے ہمارا ایمان ہے کہ یسو ہم میں رہتا ہے ہم یسو کے ہیں یسو کی کلیسی ہیں ان کو کیسے پتا وہ گے میں یسو کے شواید بتاؤ وہ جی اٹھا ہے چلیں آج آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ آج کھوج کریں تلاش کریں کہ وہ ثبوت اور میں مار ہوں جب آپ ثبوت مل جائیں گے نا اس دن سے آپ اتنے دلیر ہو جائیں گے نا آپ چوک میں کھڑے ہو کر بھی اعلان سے یہ بیان کریں گے کوئی پوچھے گا نا وہ ایک پوچھے گا آپ دس باتیں بتائیں گے انہیں کیونکہ آپ نے کھوج لگائی ہے کھوجی بن جاؤ ہے نا کی بن جاؤ کلام کے کھوجی یسو کی تحقیق کرنا شروع کرو یہ واقعہ زمین پر ہوا ہے یہ واقعہ یرشلم میں ہوا ہے میری باس سنے جو لوگ جو تحقیق کرتے ہیں جو تلاش کرتے سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ فاصلوں کو تہ کرتے ہیں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کھوج لگاتے ہیں آمین ادھے کھوج لگائی رہنے ہا کھوج یسو میری باس سنے یہ میں جو بات کر رہو سنے بات میں نے کلامت سے پڑھ لے دکھ سینے کے بعد اس نے بہت سبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر سائر کیا ہے اگر یسو سبوت دے سکتا ہے تو کلیسیا کیوں نہیں دے سکتی نارے نہیں مارنے صرف نارے مارنے پوری دنیا نارے مار دے ہا یسو آئے گا چلے جا مانگے سنے بات گوھر سے اگر یسو سبوت دے سکتا ہے تو ماں کو چالیس دن زندہ ہونے کے بعد لوگوں کو سبوتوں سے بات کرتا ہے میرے ہاتھ دیکھو میرے پاؤں دیکھو ہمارے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے اس کے خدا من اس کے مسیح اس کے زندہ ہونے کا اس کے مسلوب ہونے کا کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے ہاں اچھا تو یہ تو بائبل ہے نا یہ بائبل ہے یہ بائبل سبسنے گوھر سے یہ بائبل یہ بائبل اس میں دو اہدنامے ہیں یہودی پرانے اہدنامہ اور نئے اہدنامہ سو پرانے اہدنامہ میں ساری کتاب یہودیت یہودی لوگوں پر نازل ہوئی اسے ہم کہتے ہیں اور پھر نئے اہدنامہ میں مسیحوں کے لیے ہے سو اس بائبل پر میں نے کہا بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں سب سنے گوھر سے میری بات سنے گوھر سے کیونکہ ابلیس نے بہت سے لوگوں کے زنہ کو بند کر رکھا ہے ان کے زن چھوٹ سے جھوٹ کا پردہ ان کے زنہ پر ڈال رکھا ہے وہ openly declare this بائبل is گروپٹڈ یہ بدل گئی ہے how can you prove ریسوریکشن from this بائبل ہم ہم ایمان رکھتے ہیں اس میں کوئی وقت بدل نہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یہودی ایمان رکھتے ہیں for the most people چھوٹ ان کے ذنوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے کیسے ثابت کریں گے میرے عزیزو دو زار تئیس سال کے بعد بھی ہمارے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کیونکہ ہم کھوچ نہیں کرتے ہم تحقیق نہیں کرتے ہم تلاش نہیں کرتے اگر میں پوچھوں آپ سے کتنے بائبل پڑھتے ہیں چاند ہاتھ کھڑے ہوں گے کیوں سب کو پڑھنی نہیں آتی آپ میں سے اکثر پڑھنے والے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے پاس جواب تو پھر ویسے ہی ہوگا نا میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ کو اس ایتی قیمت المسی پر یسو کی مسلوبیت اور یسو کے جی اٹھنے کے شوائد ثبوت تلاش کریں میرے پاس ہیں میں نے تلاش کی ہے میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں آج میں آپ اسائنمنٹ دے رہا ہوں یسو کی قیامت اور یسو کی مسلوبیت کے ثبوت ثبوت تلاش کریں وہ بائبل میں سے بھی ہو سکتے ہیں بائبل میں دنیا میں بھی ہیں کیونکہ میں نے کہتا بائبلی اور تاریخی ثبوت کو ہم دیکھیں گے کہ یسو مسلوب ہوا اور جی اٹھا ہے آمین آمین پھر آمین پھر آمین چلے میں اس کو یہاں پہ اس کو یہاں پہ سٹوپ کرتا ہوں اس ثبوت والی بات کو اور آپ پر چھوڑتا ہوں آپ پر چھوڑتا تلاش کریں اور ایک اور بات جو خدا نے اس عددے کی مجھ پر ظاہر کی ہے جڑی ہوئی ہے بات اس سے آج کی اس تہوار سے جڑی بات ہے اور سنے بات گوھر سے اب تلاش کرنی مجھے اور آپ نے کتنا ٹائم لیں گے ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ کتنا کتنا کیا ہو گیا کتنا ٹائم لیں گے ایک ہفتے میں آپ نے ثابت بتانا ہے چرچ کو یہ میں نے سبور یہ میں ہلیلویہ 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 ایک اور خاص نکتے کی طرح آپ کی توجہ دلانا چاہتا خاص نکتہ اور خاص نکتہ کیا سب سنے گار سے لکھا ہے ایک اور سوال کرتا ہوں سوال ہی آرہے ہیں آج ایک اور سوال کرتا ہوں پیپر ہوگئے بچے آنڈ آج کی کلیسیہ یعنی ہم اکیس سدی کی کلیسیہ پاکستانی کلیسیہ عالم گیر کلیسیہ جو اب زندہ ہے زمین پر ہے اس کلیسیہ اور پہلی سدی کی کلیسیہ جتے یسو زمین پر چھوڑ اسمان پر گیا کیا فرق ہے کیا فرق ہے سوال کرنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن کام کرنا شروع ہوتے ہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیا فرق ہے موٹا موٹا فرق ہے وہ فرما بردار کے لیے سیتی اور کیا فرق ہے بہت سے فرق ہو سکتے ہیں لیکن ایک فرق بتایا بہن نے وہ فرما بردار تھے اور جی کون کون کیا فرق ہے ہم نے کئی بار پڑھا ہم نے کئی بار سنا ہم نے خود ایمال کی کتاب کو پڑھا ہے ہم نے خادموں سے سنا ہے پہلی صدی کی کلیس کا ذکر ہوتا ہوتا رہے گا کیا فرق ہے ہم ہم میں اور ان کی مضبوطی اور کیا جی ہاں 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 لیکن بعد میں بھی تھے جب یسو اٹھایا گیا پھر بھی تھے وہ یسو کے ساتھ فیلوشپ جسمانی بھی تھی روحانی بھی تھی آگے جی پھر آگے بڑھے اور خدمت کرنے والے اور ہاں جی کیلو نہ بتائیں کلام سنانے والے تھے سلام سنانے والے تھے اور 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 شرس کو چل لے والے تھے آمین سو بلے آمین سائی کلام اس میں نے کہا یہ نکتہ ہے نا ثبوت کی بات ہم نے اللہ کر لی یہ نکتہ جو میں بیان کر نے والا ہوں یہ سب عید قیام تل مسیح کے کروں گا آگے اور کوئی بات نہیں کرنے والا سو پالوس رسول جب خط لکھتے ہیں کرنس کی کلیسیا کو جو کلیسیا تھی کرنس کے اندر ان کو خط لکھتے ہیں پندرمہ باب اور پندرے باب میں لکھتے ہیں سب سنیں سنیں بات گوھر سے حوالہ یاد کریں پندرمہ باب پہلا کرنسی پندرمہ باب پالوس رسول کا خط پہلا خط پندرمہ باب کلیسیا کو خط لکھتے اور کہتے ہیں پس پس جب مسیح کی یہ منادی ہوتی ہے مسیح کی یہ منادی ہوتی ہے مسیح کی یہ منادی ہوتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے آمین پہلی صدی کی کلیسیا اور آج کی کلیسیا میں جو سب سے بڑا فرق مجھے نظر آیا مجھے نظر آیا مجھے معلوم پڑا وہ میں اپنی دانست میں میں اپنی رائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی صدی کی کلیسیا میں پروف کروں گا انجیل مقدس میں سے ایمال کی کتاب میں سے پہلی صدی کی جو کلیسیا تھی ان کی منادی کا مضمون یعنی ان کی منادی ایک مضمون کے چوگر گھومتی تھی اور وہ مضمون یہ تھا کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہ اس کلیسیا کیا کام اس کلیسیا کی منادی کا مضمون یہ تھا کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے ایمان سے بتانا ہے اور سوچ کے بتانا ہے سوچ کے بتانا ہے اپنے ایمان سے مجھے بتا ہے آپ میں سے حض آپ میں سے آپ کوئی دس سال کوئی بیس سال سے کئی میٹنگ سے آپ نے اٹینڈ کی ہیں کئی جگہوں پہ آپ نے کلام سنا ہے ٹی وی چینل نے کلام سنا ہے آپ نے کلام سنا ہے میری بات سنیں گھوھر سے مجھے بتائیں آج کی کلیسیہ کا مسمون مسیح کا جی اٹھنا ہے یا اور کوئی ہے ہم نے کتنا مسیح کے جی اٹھنے کا کلام آج کی کلیسیہ آج کے خادموں سے سنا ہے کتنا سنا ہے ہمیں کلام سنا شفا کیونکہ ضرورت ہے شفا اچھی بات ہے ہا ہمیں کلام اور اور مضمون اور مضمون اور لیکن ہمارے درمیان میں آج کی کلیسیہ کے درمیان میں پریچنگ اور پریچنگ پریچنگ جو ہو رہی ہے اس میں دور دور تا یہ منادی نہیں ہوتی ہے کہ یسو مردوں میں سے آمیس کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو یہ بتایا کہ میرا یسو مردوں میں سے آپ کس نے بتایا آپ کھڑے ہو جائیں تین لوگ چار لوگ کھڑے ہو جائیں آپ کی کلاس لیتے ہیں آپ نے بتایا کیوں باقی سمجھدار ہیں سمجھدار ہیں آپ جلس سمجھدار ہیں ایلڈر سام جلس سمجھدار ہیں توسری سمجھدار ہیں باقی سارے چپ تیس گھور کریں یہ ہے یہ ہے ہے ہم کتنے ہیں آج یہاں پہ کتنے ہیں اور اگر پورے پاکستان میں میں آج کے دن ہر چرچ کے اندر یہ سوال چھوڑوں اور ہر چرچ میں سے ایسے ہی چار پانچ لوگ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کبھی کسی کو یہ بتایا ہوگا کہ یسو مردو میں سے جی اٹھا ہے باقی سب کہاں پہ ہے باقیوں کا مضمون کیا ہے باقیوں کا مضمون کیا ہے باقی کیا منادی کر رہے ہیں باقی کس کی منادی کر رہے ہیں گناہ کی یسو نے تو گناہ کا کفارہ دے دیا اور گناہ کو شکست دے کہ وہ جی اٹھا ہے ہم کس کی منادی کر رہے ہیں ہماری منادی کا مضمون کیا ہے آج کی کلیسیہ کی منادی کا مضمون کیا ہے سب سنیں گوھر سے لیسن ایمال کی کتاب کو پڑھنا شروع کرنا آپ نے اور ایمال کی کتاب کا پہلا باپ لیسن جب پہلے باپ میں ہم پہنچتے ہیں اور یسو ان سے باتیں کر کے اٹھائے جارے ہیں تو لیکھ دو فرشتی آتے ہیں میں نے بتایا پہلے بھی کیا کہتے ہیں وہ سن اے گلیلی مردوں کیا دیکھ رہے ہو یہی یسو یہی جو مر گیا دفنوار یسو جی اٹھے یسو کی بات کر رہے ہیں ایمال کی کتاب کا پہلے ریفرنس یہ فرشتی کہتے یہ یسو جو مر گیا دفنوار جی اٹھا ہے یہ واپس آئے گا ہماری منادی میں ہمارے کلام میں کا یسو جی اٹھے کی بات ہو رہی ہے پہلے ریفرنس فرشتوں نے یہ پیغام دیا اس کلیسیہ کو دوسرا ریفرنس ایمال کی کتاب سب سننے گھور سے سارے جمع ہو گئے سارے جمع تھے ان میں یہودہ اسکر یوتی نہیں تھا دیکھا وہ پھانسی لیکن مر گیا تو لیکن سب کٹھے ہوئے گیارہ تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا سنیں انہوں نے کہا ایمال ایک باپ کی بھائی سب لیکھا ہے انہوں نے کہا جمع باقی شاگرد ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کی جگہ لے جو جگہ چھوٹ کر چھلا گیا ہے یعنی یہودہ اسکر یوتی کی جگہ لے ہمارے ساتھ ایک مرد کھڑا ہو شامل کیا جائے کیوں کیا جائے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گوا بنے اگر ایک شگرد لسن یہ بارہ گیارہ شگردوں کی گواہی یہ ہے کہ ان کو یسو نے اپنے جی اٹھنے کا کام سوپا تھا اور ایک کام تھا نا اور انہیں کہ ایک چنو چناؤ کا مقصد کیا تھا چناؤ کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص جو چنہ جائے وہ اس لئے چنہ جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ یسو کے جی اٹھنے کا گواہ ہو اگر سب شگردوں کے چنے جانے کا مقصد مسیح کے جی اٹھنے کی گواہ ہی دینا ہے تو پھر ہمارے چناؤ کا مقصد کیا ہے کیا مقصد آپ کے رہا ہوگا سیر چانہ نو دائے کی دینا نو پرستش کرنا نو جی رہے ہیں پر دیر سیکنڈری پہلی چیز پہلا کام کیا ہے ہمارے چناؤ کا مقصد یہ ہے اس نے کہا اسمان پر جانے اس نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی جب رول قسم پر نازل ہوگا تم قوت باؤگے یرشلم یہودیہ اور سامری اور زمین کی انتہار تک میرے گواہ ہوگے گواہ گواہ کیا دیں یسو نے مجھے سوٹ دے دیا ہے یسو نے مجھے بڑا بنگلہ دیا ہے آمین یسو نے مجھے بڑی گاڑی دی ہے آمین میں گواہ دینا چاہتا ہوں چاہتی ہوں کیا یسو نے مجھے میں دعا کر رہی تھی یسو نے مجھے بنگلہ دیا یسو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے پترس رلکز نادر ہوتا ہے پترس کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا کیا کہتا ہے یہ میں ایمال کی کتاب کے ہر چپٹر میں سے آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے باب میں آ جاتے ہیں پترس کھڑا ہوتا ہے سولہ قوموں کے لوگ ہیں پترس گیارہ کلام کیا کہ نہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سندے کی نوبت پہنچی اسی یسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم گواہ ہیں میں آپ کو ایمال کی کتاب کے ہر چپٹر میں سے تین دفعہ آیتیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں کہ پورا چرچ ان والو ہے ایک کی دیکن سامریہ میں چلا گیا اور سامریہ میں جا کر کلام میں لکھا ہے کہ وہ سامریہ میں پہنچا تو لکھا ہے وہ مسیح کی منادی کرنے لگا کس مسیح کی وہ مسیح جس کو اس نے جانا تھا کہ وہ موا دفن اور مردوں میں سے دیکن منادی کیا ہے یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے منادی کن کو دے رہا ہے سامریہ کو کن کو سامری کون ہے سامری کون ہے سامری سامری لوگ ہیں سامری لوگ جو بال کی پرستش کرتے ہیں سامریوں کے دیوتا ہیں اور ان کے درمیان میں جا کر مسیح مسلوب کی منادی کرتا ہے مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کرتا ہے کن کو غیر کوم کو آج ہم کیوں نہیں کر رہے ہم سے کس کسی غیر قوم کے شخص کو یہ بتا ہے کہ میرا خدا مردو میں سے جی اٹھا ہے جی اٹھا ہے پترس کرتا کرتا ہے کہ کسی کوئی جو مردو میں جی اٹھا ہے وہ اس پر ظاہر ہوا ہے جو جی اٹھا ہے وہ ظاہر ہوا یہ مقدمہ ہے اس پہ مسیح جی اٹھا ہے اور اس کا چرچ جی اٹھے کی گواہی دے رہا ہے لیکن آج کا چرچ کیا کر رہا ہے کیا کر ہم ہم اس گوسمل کو پریچ کر رہے ہیں شاید خوش حالی کی گوسمل کو پریچ کر رہے ہیں یہ مل جائے گا یہ ہو جائے گا ہماری زبان پر کبھی بھی مسیح مسلوب کی اور مسیح کی بات نہیں ہے تو میں یہ سوال کرنے والا ہوں چھوڑنے والا ہوں کیا میں اور آپ واقعی یسو کی کلیسیاں ہیں حالانکہ ہمارے پاس یسو کے جی اٹھنے کا پیغام ہی نہیں ہے ہمارے پاس پیغام نہیں ہے کہ وہ جی اٹھا ہے کیا واقعی ہم اس کلیسیاں ہیں کیا واقعی ہم اس کا بدن ہے کیا واقعی ہمارے اندر گوائی نہیں ہے ہمارے زبان پر گوائی نہیں ہے کہ وہ جی اٹھا ہے پھر کیسی کلیسیاں ہم کون سی کلیسیاں ہیں اس یسو کی جی اٹھا ہے یا اس یسو کی جو کبر کے اندر ہے آج گور کرنے آپ نے گور کرنے آپ نے ہم کس کون سی کلیسیاں ہے اگر پلوس پتر فلپس سارے پہلے شگرد سب سے نگور سے ایک ہی گواہی دے رہے تھے ایک ہی پیغام سنا رہے تھے جہاں جان گئے ایک ہی منادی یسو مردو میں سے جی اٹھا ہے اس کی قبر خالی ہے اور وہ ہمارے درمیان میں ہے پتر اس نے کیا کہا اس لنگڑے سے اس نے کہا سب سے نگور سے ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ جی اٹھا ہے وہ میرے ساتھ ہے اس نے کہا یسو تجھے شفا دیتا ہے یسو تجھے اٹھر چل پھر یسو یہاں پہ ہے وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں پہ یسو تجھے شفا دیتا پلوس کیا اور وہاں پہ ایک عورت مر چکی تھی یہ پیغام یہ کہا یسو اسے زندہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایمار لا چکے تھے کہ یسو جی اٹھا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے اندر رہتا ہے اس لئے ان کے اندر سے یہ گوائی نکل رہی تھی یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے آج مارندر سے کیا گوائی نکل رہی ہے کیا گوائی نکل رہی ہے آخری بات کرنے والا ہوں سب سنے گوھر سے سب سنے گوھر سے کلام میں لکھ ہے ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے ابلیس چھوٹوں کا اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھ ہے تا کہ ان پر مسیح کے جلال کی روشنی نہ پڑھے ابلیس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں عربوں کی آنکھیں بند ہیں اور ان کی آنکھوں پر پٹھی باندھی ہوئی ہے اور ان میں سے اکثر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو نہ تو موہ ہے یسو نہ سلیپ پر چڑھا ہے اور نہ یسو جی اٹھا ہے وہ یہ ایمان رکھتے ہے کہ یسو ایسو ایسے اٹھایا گیا تھا اسمان پر نہ وہ بسلوب ہوا نہ وہ دفن ہوا اور نہ وہ جی اٹھا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا جوٹ ہے بائبل کہتی ہے انجیل چاروں انجیل کہتی ہے کہ یسو مسلوب ہوا یسو دفن ہوا اور یسو جی اٹھا ہے آمین آج دنیا میں تین عرب مسیح ہیں اور پانچ عرب وہ لوگ ہیں جن کو بلیس جھوٹ کے اندر گرف تار کیا ہوا ہے اب کون بتائے گا یسو جی اٹھا ہے یسو میں خادم کلام سن رہا تھا تو اس کلام میں اس نے کہا مرے پاس ایک عورت آئی ایک بہن آئی نا تو اس نے سوال کیا کسی نے یسو نے اپنے آپ کو پہلے عورت پر کیوں ظاہر کیا آپ بتائیں کیا جواب ہو سکتا کیوں ظاہر کیا پہلی خوش قبری دینے والی کون سی عورت تھی مری مغدلی نے جو یسو قبر پر گئی تھی چند عورتیں کوئی شگرد نہیں گیا تھا تو یسو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کیوں ظاہر کیا عورتوں پر ہی کیوں ظاہر کیا کیوں انچہ بھولیں اور انچہ بھولیں اگر میں کسی 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 کبن پھلانا ہے یسو جانتا تھا اس لیے ظاہر ہوا تھا عورتوں اس لیے تو ظاہر ہوا تھا اسے پتا تھا مرد ایسا کام نہیں کریں گے جلدی میں عورتیں جلدی میں کریں گی تو عورتوں کے لیے تعلیم جائیں زوردار آمین آمین یسو ماری کمیہ بھی جانتا یسو ماری سٹرنٹ بھی جانتا یسو سب کو جانتا آمین اسے پتا ہے کس کو کس لیے استعمال کرنا آمین سوائے پاکستانی عورتیں کھڑی ہو جائیں تاکہ یسو کی گواہی سنائیں آمین آگے آگے چلیں مرد پیچھیں رہیں گے آگے 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 چلیں آمین کیونکہ آگے پاس مکاشوہ یہ ہے یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے آمین ہالیلوی ہالیلوی آئے آئیں اپنی گواہی اپنے منادی کو تبدیل کرنا شروع کریں آئیں اس میں کیا کریں اپنی منادی کو اپ ڈیٹ کریں اپنی منادی کو پورے چینج کر دیں اب ہماری منادی وہ شخصی منادی ہو وہ کلیسیہ کے اندر ہو وہ مبشرانہ خدمت ہو آئے ہماری منادی کا مضمون ایک ہی ہے آمین ہم بتائیں گے لوگوں کو آمین ہم رکیں گے نہیں ہم بتائیں گے کہ یسو مردوں میں سے جی اٹھا مرد بھی ہیں شکر گزاری مردوں کے لئے آئیں اس مضمون کو سیریس لیں آج کی کلیسیہ اور پہلی شدی کلیسیہ میں فرق کیا تھا موٹا فرق اہم فرق یہ تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی یہ منادی کرتے رہے اور اسی منادی کرتے کرتے گیارہ شگردوں نے شہادت آصل کی اور ان کو مارا گیا قتل کیا گیا اسی ایمان کی وجہ سے کہ وہ یسو کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہے تھے پتر یوہنہ کو کھا کھوڑے لگے مارا گیا پلٹیا گیا جیل مان گیا انہیں کہا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ یسو جی اٹھا اس کی بات نام لے بات نہ کر تم پھر کر رہے ہو انہیں نے کہا کیا مناسب ہے کہ ہم خدا کی بات رد کر رہے اور آدمیوں کی بات سنیں یہ مناسب نہیں ہے خدا کی بات یہ ہے ہمارا خدا ان قبر میں نہیں ہے وہ مرتوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی یسو جی اٹھا ہے آمین میرا خدا جی اٹھا ہے آمین میرا مسیح جی اٹھا ہے آمین اس کی قبر خالی ہے اور وہ جی اٹھا ہے آمین اور وہ آپ کی بیماری کو دور کرے گا آپ کی کمزوری کو دور کرے گا اس کے نظر میں سب وہ سب سے پیار کرتا ہے وہ آپ سب کچھ شفا دے گا کیونکہ وہ زندہ ہے آمین اللہ اللہ سب کھڑے ہو جائیں سب کھڑے ہو جائیں یہ پنکیہ لگا دیں جی گرمی زیادہ ہو گئی ہائیں جی پنکیہ لگائیں اور ہائیں ہم گیت گائیں اللہ شاہ رز خوش گار شاہ 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 ہالیلوشا ہائیں گیت کیا ہائیں گیت اپنی ایمان کا احسار کریں آج ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ ہم وہ گیت گائیں جب ہمیں ابھی گایا گیت ہے ساری دنیا دی کبران وچوں ایک کبر ایک خالی ہے ہالیلویہ ہونچہ بولے ہالیلویہ لمبا لمبا ہالیلویہ 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 بولو یسو مسیح کی جو زندہ اسمال پر ہالیلویہ ہالیلویہ گلوری 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 ہائیں یہ شادمہ نہیں ہے ہامین میں اکھیال کر رہا تھا کہ جب عورتیں کبر پر پہنچ رہی چاہتے بہت وہ گم زدہ تھی چاہتے بہت وہ گمگین تھی چاہتے بہت پریشان تھی لیکن جب وہ لوٹی تو جب وہ لوٹی تو خبر ملی یسو زندہ ہے تو پھر وہ شادمان ہے ہامین پھر وہ خجزے معمور ہے ہامین پھر وہ ناچ رہی ہے ہامین کیونکہ ان کو خبر ملی ہے یہ سو جی اٹھا ہے ہامین پھر وہ شادمان ہے پھر وہ ناچ بھی رہی ہے پھر وہ غاب رہی ہے تعلیہ بجا رہی ہے شادمان ہے کہ ان کا یہ سو زندہ ہو گیا ہے ہامین تجدہ ہو گیا تا مل گیا ہے ہامین آئیں شادمانی کریں ہاتھ کھول لیں ایسے ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں ہاتھ کھول لیں دھالی بجا کریں حالیلویہ پتہ چلے پتہ چلے کنوں قبلی سنو کہ اسی جان گئے یہاں کے ساڑھا یسو زندہ ہے ہمارا یسو زندہ ہے ساری دنیا دی گبرہ وچوں گبرک خالی ہے اور خالی قبر سب سنے گوھر سے پتہ وہ خالی قبر کس کی تھی کس کی تھی نو 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 وہ قبر میری تھی جب موت میری لی اس نے تو قبر بھی میری تھی اور میری قبر اس نے وہ گیا اور میری قبر سے وہ جی اٹھا ہے اگر وہ جی اٹھا ہے تو میں اس کا بدن ہوں میں بھی جی اٹھا ہوں ہالیلویہ 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 ہیشکاہ تیکیو ہولی سپیرٹ ہوتے سب نو بنا بن والا آجا تعلیم جانی ہے زور سے تعلیم جانی ہے مگن ہو جانا ہے دھڑ گنا زور سے ایک منٹ بات سنیں ہاں میں سے کوئی پریشان ہے کوئی کوئی پریشان ہو رہا ہے تو چہرے بھی مسکرائے دیں تعلیم بجائیں شادمانی سے یسو زندہ ہے آمین اور آپ کے درمیان میں آمین ہالیلویہ 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 وہ زندہ ہے ہالیلویہ آئے ذرا جون کے پرستش کریں ہالیلویہ پرستش کریں پرستش کریں ہالیلویہ 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 ہوتے سب نو بنا بنی والا ڈڑکنا نو چلا ہونے والا زندگی سب نو دے بنی والا ساری دنیا نی کمیرا بچ کبری کو کاری یہ سب تو اچھا بکا ہے اسی دا سب تو اچھا بکا ہے اسی دا حاضر سب نو دے بنی والا ساری دنیا نی کمیرا بچ کبری کو کاری موسیقی زندگی گلوری موسیقی 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 سب تا اچھا مقام ہے اسنا سب تا اچھا مقام ہے اسنا سب تا اچھا مقام ہے اسنا موسیقی 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 مردوں میں نہ دونوں سے جسیوں مسیح اٹھا جیسا ہوا جیسا ہوا جیسا ہوا جیسا ہوا مردے مفا زندہ ہوا مردے مفا زندہ ہوا زندہ ہوا مردے مدیو جیسا ہوا مردے ہوا زندہ ہوا خاتھی جل فاتھی جل مردے ہیں مردد مردود زیدہ ہوا زیدہ ہوا یسو میرا زیدہ ہوا سورج عبیر نکلا ہی تھا عطر میں تھا موڑا ہوا سورج عبیر نکلا ہی تھا عطر میں تھا پاتا لو کو عید کی رکھے ابن بدا زیدہ ہوا زیدہ ہوا نسم کی نام زیدہ ہوا زیدہ ہوا نسم کی نام زیدہ ہوا زیدہ ہوا نسم کی نام زیدہ ہوا عزیزیان بیٹا گیاں وہ کو کوئے ہی دانا عزیزیان بیٹا گیاں وہ کو کوئے ہی دانا جاتی رہی تارینیاں زیدہ ہوا نسم کی نام زیدہ ہوا زیدہ ہوا نسم کی نام زیدہ ہوا زیدہ ہوا جنتا ہوا زیدہ ہوا جنتا ہوا زندہ ہوا زندہ ہوا یسو میرا زندہ ہوا